مجھے یہ تحریر پسند آئی ایک مختصر سا وقفہ چھوڑ کر اکتوبر 1958 سے دیکھ کر بڑے طبیعی عرصہ تک ہماری فوجی اور سبل دونوں طرح کی حکومتیں مارشلاللہ کی چطری طلی برعضا و رغبت حسی خوشی حکمرانی کرتی رہی اس سمجھ سے ہماری مسئلہ فوج پر کیا اچھے یا برے اثرات منتب ہوئے ہیں ان کا تجزیہ کرنا فوجی ماہرین کا کام ہے البتہ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں 1969 میں جب میں یونسکو کی ایکسیکٹیو بورٹ کا ممبر تھا تو ایک صاحب سے میرے نہایت اچھے مراسم ہو گئے مشرقی یورپ کے باشندے تھے اور ان کا اپنے ملک اپنے ماضی کے خلاف روس کے حلقے اتدار میں جگڑا ہوا تھا اور وہ اپنے وطن میں باز گلیدیہ سامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی پالیسیوں رحمت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالا تھے ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں مثلا میں نے پوچھا مثلا پاکستان وہ بولے میری درخواست پر انہوں نے یہ وضاحت کی یہ ڈھکیچو بھی بات نہیں کہ پاکستان کی مثلا لا فواج کشمات دنیا مرکی اولا فواج میں ہوتا ہے یہ حقیقت نہ روز کو تسند ہے اور نہ امریکہ کو روز کی نظر افغانستان کے علاوہ بہر عرب کی جانب بھی ہے اس کے علاوہ روز کو بھارت کی خوشمتی حاصل کر رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے ان دینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز ہائر ہے وہ پاکستان کی فوج ہے امریکہ کا مقصد مختلف ہے امریکہ کی اصلی اور بنیاری وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتوہ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کی مسلح فوج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کے امزار کے وغیر جذب جہاد سے سرشار ہو کر یک دم بس ہوئے اسرائیل اٹھ کھڑی ہوں گی عالم اسلام میں اپنی تمام تر کامیاب رشا دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرمون نہیں لینا چاہتا اس کے علاوہ روس کی مانت امریکہ بھی بھارت کی خیر سگاری اور خوشنگی حاصل کرنے اور بڑھانے کا عرض مند ہے پاکستان کی مسلح فوج روس امریکہ اور بھارت کی آنکھ بھی برابر کھٹکتی اس سے تمہاری فوج کو نکمہ اور کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نصب لین ہے لیکن وہ اس مشترکہ نصب لین کو پورا کیسے کر سکتے ہیں میں نے پوچھا وہاں ہس کر بولے ضرورت ایجاد کی ماں ہیں ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ کار وزہ کرنے میں ہزاد ہے بدی اور شرک و روکار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں تیسے دنیا کے چھوٹے ممالک میں یہ طریقہ جو نمائی کامیابی سے آزمائے جا رہا ہے یہ ہے کہ وہاں کی مسلح فوج کو طویل عرصے سے طویل سے طویل تر عرصہ کے لیے سبل حکومت کے امور میں ملچائے رکھا جائے یہ گفتک اس زمانے میں ہوئی جب روس نے ابھی افانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مشغل پاکستان میں بنگلہ دیش کی تحریک نے شدت اختیار کی تھی اس کے بعد آج تک سترہ میں سے تیرہ برس جب یہ لکھا گیا اس وقت کی یہ فگرز ہیں آپ ڈبل کر لیں سترہ میں سے تیرہ برس ہمارے برس مارشلالات کا اترہہ خدا نہ کرے یہ صورت ہار روس امریکہ اور اسرائیل کی دلی خواہش پورا کرنے کے زمین ہموار کرنے کا کام دے صفح حکومت کے مشغلی کے بارے میں میرا تجربہ اور اندازہ یہ ہے کہ اس کی بہت سی اہم چوریں بتدریج ٹھیلی پڑتی جا رہی ہیں اوپر سے نیچے تک خود افاظتی کی آرڈ میں ان کے ساس زماداری سے جان چھوڑا کر تانمہ ٹھول کرنا ہم سب ہو گیا ہے ہر سطح پر قوت فیصلہ کمزور پڑ گئی ہے رشوت کریٹ پڑ گیا ہے اور اس کا دار اعمل بھی افکن اور رہودن دونوں جانے بہت زیادہ وسیح ہو گیا ہے ان رضائیل کا گندہ مواد ترہ ترہ کی ناسو بند کر معاشرے کے بیشتر شغل پھوٹ رہا ہے اس کا بھائی دل آج یہ ہے کہ ماشاءاللہ خندہ بشانی سے ہمیشہ کے لیے اپنے غلوبے ہفتاب کا رخصتی بگل بجا کر بیانکو میں واپس چلا جائے ملک بھر میں بغیر اس رکابر کے سیاسی عمل اثر نہ ہو جاری ہو ہر چوتے یا پانچمیں سال ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے انتخاب لازمی ہو تاکہ جماعتی سطح پر قیادر کی چھان پھٹک ہوتی نہیں اور ان میں تازہ خون بریب واقعیتی سے شامل ہوتا رہے اس کے ساتھ اگر اگلے چند اگر اگلے پندرہ برس میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی چار پانچ منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات ہوتے رہے تو دو ہزار میں انشاءاللہ ہمارے جمہوری نظام کبھی ویسے ہی چچہ ہو سکتا ہے جس طرح ہماری سکوش راکی اور کرکٹ کا ڈنکہ چار دانگی حال میں بچ رہا ہے اللہ ہم اکبال نے خوادار کیا تھا نہ سمجھو کہ تم میں جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ہندوستان تو کسی حد تک سمجھ گیا ہے اس لئے سمبل بھی گیا ہے اور اس کی داستان ہر جگہ بڑی آب اتاب سے جاری اور ساری ہے اب اپنے پاکستان میں ہمارے سمجھنے کی باری ہے قومی صدق پر ہماری سیاسی قیادت کا ایک بڑا حصہ اپنی طبیعہ ہنگامی زندگی گزار کر ہمارے درمیان سے اٹھ چکا ہے یہ جبوت کا شکار ہو کر غیر فعال ہو چکا ہے ایک نے کھلم کھلا یا درے پردہ مارشناللہ کی آکسیجن سے سانس لے کر سسک سے سک کر زندگی گزاری ہے ان نیم جان سیاسی دھانچوں میں نہ تو کوئی تعمیر سکت باقی ہے اور نہ ہی ان کو عوام کی کا پورا اعتماد حاصل ہے پرانی سیاست کی پساتھ الٹ چکی ہے اب جب بھی کبھی سیاست کا دور دورہ شروع ہوگا تو اس میں فقط ایسی نئی قیادت اکڑے گی جس قدام ماضی کی بہت سی علائشوں سے پاک ہو خدا کرے یہ دو جلد سے جلد آئے اور اسے پوری پوری پریمانداری خلوص نیک نیتی سے فروغ دیا جائے اگر ایسا نہ ہوا یا اس سے رکابتیں پڑھتی رہیں تو پھر کیا ہوگا اس کے تصور سے ہی دل لرز ہوتا ہے اس کے بارے میں نوشتہ دیوار جلی حروف میں ہمارے سامنے موجود ہے جسے پڑھنے کے لئے کسی خاص اینک لگانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے راز دو عالم میں دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے ہاتھا ہے دانائے راز ایک بات کچھ ارسل یہ فیشن بھی عام ہو رہا ہے کہ صور اور فوجی اعلیٰ افسران افسر اپنی اپنی ملازمتیں پوری کرنے کے بعد خاصی تعلیٰ میں بعض سیاسی جماعتوں میں نمائم کا وہاں حاصل کر رہے ہیں یہ سیاست اور جماعتوں دونوں کی بدقسمتی ہے سرکاری ملازمت کا اپنا اپنا الگ چلن اور رنگ ڈھم ہوتا ہے اس میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد انسان کی سوچ وضاقتہ اخلاق وعدہ آپ رکھ رکھاؤ طور طریقہ اور انداز زندگی ایک خاص سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں یہ سانچہ ان ضروریات سے بلکل مختلف ہوتا ہے جو ایک کامیاب سیاستان بننے کے لئے لازمی ہے ایسے سابق آلہ افسر چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں اور ان میں سیاسی باروپ بھرکت دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار بے حاصل اور بے اثر ہے جو اس سیاسی جماعتیں ایسی بے ساکھیوں کو سہارا لے کر زندہ رہنا چاہتی ہیں امام میں ان کی مقبولیت کی رفتار بھی بڑی حد تک ڈولی لنگڑی رہنے کا امکان ہے اس طرح جو افسران جو افسران کران ساری عمر سرکاری ملالات توکہ کرسیوں گرمانے کے بعد پینچن خار بن کر سیاست نکود پڑھتے ہیں تاکہ وہ اقتداء کی ان سینیوں پر چڑھ رہتے ہیں جن کے مطاعت وہ مقام کرتے رہے ہیں تو سیاست کو داردار کرنے کے علاوہ وہ خود بھی جنت الحکمہ مقام میں رہتے ہیں سیاست ایک ہمار وقتی اور محترم بیشاہ ہے یہ بحروپیوں کا بازی جائے اتفاہ ہیں جہاں پر ریٹائرڈ سبل اور فوجی افسران افسر اپنے بانوں کو خضاب لگا کر اور پل پلے مصوروں پر نئی مدیسییں چڑھا کر قوم کو لبنانے میں کامیاب ہو سکیں اس طرح غیر مخلص اور سخنساز نعرے بھی سیاست کے وجود کو کھوکلا کر دیتے ہیں کچھ عرصہ قبل چند سیاسی جماعتوں مل کر اپنی ایک مخالف جماعت کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے جدجوت کا آغاز کیا تھا سیاسی اصولوں کے مطابق یہ ایک جائز اور روایتی عمل تھا دیکھیں جو میں جماعتوں کے گھٹ چور سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند ہوا تو اس سے ایجیٹیشن کا رنگ بدل گیا نظام مصطفیٰ کا نام لگانے والوں پر بڑی بھاری زمداری آیت ہوتی ہے یہ مقدس نعرہ مون سے نکالنے سے پیش تر ان سب کو اپنے اپنے گریبان میں چھانکنا چھانک کر اپنی ذاتی طرز معاشرت لہنسین حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی عبادی کی ادائی کی کا یہ جائزہ لینا چاہیے تھا کیونکہ انفرادی کردار نظام مصطفیٰ کے پیمانے پر کس حد تک پورا اترتا ہے اور خود اعتصابی کے بغیر محض ایک سیاسی مقشد کو پورا کرنے کے لئے ایسا محترم نعرہ بلند کرنا اس کی بے حرمتی ہے چنانچہ جوری مخالف قومت کا تختہ الٹا اسی وقت تحریر میں شامل جماعتوں کا اتحاد دارے انکبوت کی طرح ٹوٹ گیا اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ بھی تاکہ نسچیاں کی زیند بن گیا نظام مصطفیٰ کے حوالے سے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اس تحریر کو چلانے کے لئے عوام اور خواس نے دل کھور کر جلدہ بھی دی اس فنڈ کی بدنظمی اور بدانتظامی کے بارے میں کافی عرصہ تک اخبارات میں ایسی خبریں آتی نہیں جنہیں پڑھ کر ایک عام مسلمان کا سر شم سے چھک جاتا ہے کسی سیاسی جماعت کے منشور میں دین کو بنیاد بنانا یا سر فرس رکھنا ایک قابل فہم بات ہے لیکن دین کی آر لے کر وقتی طور پر سیاسی مقاصد حاصل کرنا دین کی تزہیق اور بہرکتی ہے ہماری سیاست کے جو انعاصر اس منافقت کے مرتقب ہوتے رہیں گے وہ ہمیشہ موٹ ہی کھائیں گے اور اقتدار کی حوض ان کے سینوں میں ہمیشہ ناکامی کی راک میں دب کر سلکتی رہے گی سیاست کی اساس یا دین ہوتی ہے یا دنیا یا دونوں کا حسن امتزاج اگر ہم اپنی سیاست میں دین اور دنیا کی اس حسین امتزاج کو کسی حد تک نبانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری این خوش وصیبی ہے سیاست کی خود کفالت میں اس کی پاکیس کی اور طبانائی کی قلید ہے سیاست کی خود کفالت اس پاکیس کی اور طبانائی کی قلید ہے جو سیاسی اناثر دوسرے ممالک کی بخشی ہوئی بے ساکھیوں کا سہارا لینے پر انحصار کرتے ہیں اور وہ اپنی قوم کی آزادی اور نمائندگی کی اہلیت نہیں رکھتے بلکہ اٹھا غلامی قبیج بولے کے بجرم ہیں کچھ عرصہ سے یہ رسم بھی چل نکلی ہے کہ کچھ صاحبان اقتدار اور سیاسی رانما ایک نہ ایک سپرپاور سے اپنے حد میں سیٹیفیکیٹ حاصل کرنا ضروری تصور کرتے ہیں اگر وفاق میں صوبائی اختیارات نیک نیتی دیانتداری خلوص باہمی افہامی تفہیم افہام و تفہیم اور حقیقت شناسی سے متعین کر کے اس پر سچائی سے عمل درامت نہ کیا جائے تو فیڈریشن کا وجود کھوکرا ہو کر کنفیڈریشن کے نارے میں نھل جاتا ہے سیاست اور نظم نصب میں اس زہر کا فوری طور پر حسنی تدبر سے کام لے کر دریاغ فراہم نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ کنفیڈریشن کا تصور بھی انتشار کے سہرہ میں پھیل کر بادر سموم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس زہر کا دریاغ سیاسی عمل کی آزادی سے ظہور میں آتا ہے فوجی دباؤ کی گھٹن سے نہیں کتاب شہاب نامہ مصنف قدرت اللہ شہاب ارسال کنلدہ ریاض لغاری یہ میں نے جہاں روزہ میں جنگ میں ایک سلسلہ شکے تھا مجھے یہ تحریف پسند آئی اور میں نے یہ تحریف پسند آئی سے سلیکٹ کی کیونکہ اس وقت مجھے لگت کہ یہ حالات کے این مطابق ہے یہ روزہ میں جنگ اولپنڈی میں اتوار بارہ اگز دوہزار ساتھ کو پپلش ہوئی اور آپ حیران ہوں میں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ابھی میں بیٹھا ہو کر یہ دیکھ رہا تھا کچھ پرانے کا افضار تو ان میں مجھے یہ نظر آئی اور میں نے جب اس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آج بھی اس ملک میں کچھ نہیں بلتا ایک عجیب جمہورت ہے ایک عجیب سکوت ہے ایک عجیب رکاوٹ ہے ایک آسیب ہے ایک سایہ ہے جس میں اس ملک کو اپنی جکر میں لیا ہوا ہے اور ہم سے نکلنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور بہت ہی افسوسناک اس تحریف میں جتنی بھی چیزیں نظر آئی ہیں جتنی بھی پوائنٹس رائٹر نے خودت اللہ شہاب صاحب نے ریس کی ہیں وہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ بلکل ریلیونٹ ہے آج بھی ملک میں وحی ہو رہا ہے اور میں ایز ای ٹیچر شروع دنی سے میں نے ٹیچنگ جوائن ہی اس لیے کی تھی کہ میں نے اس ملک کے لیے فیچر جیوریشن کو نوجوان نسل کو تیار کرنا تھا اور اب بھی میں کر رہا ہوں اور آئندہ بھی میں کرتا رہوں گا اور ان مشکل حالات اگرچہ حالات بہت مشکل ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس قدر مشکل حالات کبھی نہیں دیکھے جو اب میں دیکھ رہا ہوں ملکی اتصادی صورتحال ہو خارجہ پولیسی ہو یا داخلی امور ہو جس طرح ایک عجیب افرتفری کا عالم ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سیاسی قیادت ہو اپوزیشن ہو مطلب ہے کہ تمام کی تمام ہر طرف ایک عجیب سا انتشار ہے ایک عجیب سی بے چینی ہے بے کلی ہے اور کہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں گے کوئی قیادت نظر نہیں آ رہی جس کے پاس کوئی پلان ہو کوئی بیشن ہو اور یہ بہت افسوسناک بات ہے میرے لئے اور قدرتاللہ شہاب جیسا آدمی جس نے پاکستان کی اقتدار کی عبانوں میں مہت ٹائم گزارا ہے اور امران کو مہت قریب سے دیکھا ہے ہم نے تو ان کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا ہو اور نہ ہی ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ایسے حکمرانوں کی قربت حاصل ہو لیکن پاکستانی عوام ہر حکمران سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل کرے گا اور آج جو صورتحال ہے اس میں ایزی ٹیچر میری پریشانی بجا ہے ہر انسان کی پریشانی بجا ہے جب میں باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں چیزوں کو تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیچویشن جو ہے things are in a state of flux چیزیں بری سے بتر ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی اشہ ضرورت ہے میں درخواست کروں گا بلکہ ان شخصیات کو جن کا سائنس میں جن کا قانون میں سائنس میں عدب میں اور نگر شوہوں میں بڑا نام ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ کم از کم اپنی آواز پلند کریں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوری دارے پہال کیا جائیں اس ملک میں ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے جس میں غریب آدمی عام آدمی جو کہ یہ راستہ یہ خواب دیکھ دیکھ کے بچارہ تھک گیا ہے کہ اس کے حالات کب سدھیں گے تو ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے ایک نیا سوشل کانٹرک لکھا جائے جس میں اس تحریر میں کچھ چیزیں ہیں اور مزید جو ملک کے حکماء ہیں جو ملک کے اہلِ اقل ہیں اہلِ دانش ہیں میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کی لوگ بات سنتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ان حالات میں جب ملک اس قدر مشکل حالات میں ہے اور گزشتر تیس سالوں سے ہمیں پتا ہے کہ ملک امت نے بہت بڑے دعوے کیے تھے لیکن وہ بھی چگنچور ہو چکے ہیں مزید انتظار کرنا اس ملک کو مزید خطرات کی طرف تکیلنے کے مدرادف ہوگا لہٰذا اس وقت خاموش رہنا گناہ ہے جرم ہے اپنے ملک کے خلاف جرم ہے اپنی اپنی آواز بلند کریں اور ایک نئے عمرانی معاہدے کا مطالبہ کریں تینکیو بری مچ